بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسرین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق عبالقاسم محمد اہل بیتِ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیران لسیمہ بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روجی وارواح العالمین لطرعاو بالمقدم الفدا عجل اللہ تعالی فردہ شریف وسہل اللہ تعالی مقردہ شریف واللعنت اللہ دائمان باقی علی آدائهم بغاست بحقوقهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم وولایتهم مجمعین اما بعد قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَادِ رِخِينَ قَالْ يَوْمَ يَعْسَلَّذِينَ كَفَرُ مِن دِينِكُمْ مِلْكِ سَلْوَاتْ پَرْلَيْ محمد وَأَهْلِ بَعْتِكُمْ قَالَ اللَّهُ تَبْلَيْ محمد وَأَهْلِ بَعْتِكُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُمْ سلاماندھ عالم مقدومہ عالمیان کی عزت و رضمت کے صدقے میں اس جلیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت اتاف ہمارے نہائیت قابل عزت و احترام میں میرے لیے بھی اور اس پورے علاقے کے لیے کہ پورے پاکستان میں اپنی جدہ تاہرہ کی عزاداری کے حدود کا محافظ اور عقائد کے لشکر کا قافلہ سالار مظلوم و ملت قبلہ باوث سیر نزاکر حسین شاہ صاحب اسلام بعد سے مجلس عزا میں تشریف فرمائے عقیدے پر عزاداری پر حسین ابن علی کے ذکر پر ولایت علی جبلہ عبی طالب پر اور غیرت و عظمت سعادات پر نہ بکھنے والا نہ چھکنے والا سندہ زیادہ میں ان سے خیرات میں دعا حاصل کر کے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت انوان مجلس کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں میری تقریر کے متعلق کسی ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو اسے اس کی قسم ہے کہ جسے مانتا ہے شرم کر کے اپنی جگہ پر نہ بیٹھے اور دل کے اندر بغض رکھنے کی بجائے مجمع میں کھڑا ہو کے سوال کریں چونکہ علی کی بلایت کا اعلان حجروں میں نئی میدانوں میں کرنا ہے قرآن مدین میں خدا بند عالم نے عالی شوم کہہ کر غدیر کی یاد دلوئی اور غدیر اسلام کا وہ واقعہ ہے جسے یاد رکھنا بھی واجب ہے اور یاد دلانا بھی واجب ہے پہلا واجب تو ہے باپ پر کہ اگر وہ اولاد کو اپنی سمجھتا ہو پہلا واجب ہے باپ پر کہ اگر وہ اولاد کو اپنی سمجھتا ہو تو اسے علی والی اللہ کا درس دے کے جائے کیونکہ یہ نہ مشکوک شجروں کے لیے ہے نہ مشکوک عقیدوں کے لیے ہے باپ کی وراثت سے ولایت نہیں ملتی امہ کی طہارت سے ولایت ہاں 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 ایم تو یہ مشہور زمانہ آیت ہے جس میں خدا نے فرما اليوم اکملت لکم دینکم آج دین مکمل ہو گیا آج اس سے پہلے ناکس تھا جنہیں سمجھ آئیے انہیں میرا سلام جو مکمل نہیں ہوتا وہ ہی تو ناکس ہوتا دین اس کا الٹا لفظ ہے رات اندھیرہ اجالہ کامل ناکس آج مکمل ہوا اس سے پہلے ناکس تھا جس ولایت کے بغیر محمد کا دین مکمل نہیں ہوتا تیری نماز مکمل ہوتا شرازی باتی بادہ میری آبادہ مصطفیہ کا دین مب علیکم نعمتی بڑے پینترے بدلے ہیں مولویوں نے دنیا کہ اللہ قیامت والے دن روٹی کا حساب لے گا غریب شریف بھی روٹی کھلا کر حساب نہیں لیتا جبان سے بولنا جی سے بات سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہاتھ انہیں کے اٹھ رہے ہیں جنہیں علی خیرات دے رہا ہے جنہیں علی خیرات نہ دے انہوں نے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھل دے بدلش میں ہاتھ کر دے خیرات دے غریب غریب شریف بھی روٹی کھلا کر حساب نہیں لے کریم اللہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن خدا سے کہا مالک بڑا کرتا ہے فیرون پانچ منٹ کے لیے اس کی سانس بند کر تاکہ اس سے پتا چلے کہ رب تو ہے یا یہ ہے اللہ کی آباد آئی وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے میں اللہ ہونا بھول گیا وہ بندہ ہونا بھول گیا میں اللہ ہونا بھول گیا اب پورے مجمع سے میرا سوال ہے فیرون جو رزق کھاتا تھا کون دیتا تھا اللہ تمہاری زندگی کر رہا ہے اللہ دیتا تھا اور نمرود جو سانس لیتا تھا ہوا کون دیتا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اور فیرون کے اچھے تعلقات تھے سوال ہے فیرون کو کھانے کے لیے رزق دینا ہے کیا اللہ اور فیرون کے اچھے تعلقات کی دلیل ہیں نہیں تکمیل کے سلوات پر لے محمد و اہل بیت محمد اللہ ۚ چی سے بہت آپ شکریہ بنا کبھی راغ محمد 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 ناری تکمیل خلیفہ سمجھتا ہو اسے علی سے مسئلہ پوچھ لیں کی ضرورت ہے میں جھوٹ کی دیوی کو صدقہ نہیں کہتا اے مانی کتابوں کو صحیفہ نہیں کہتا ماتھر مفیدہ کے لٹیروں کو سراثر شیطان تو کہتا ہوں خلیفہ نہیں کہتا اس لئے خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا کہا لیوم یعسل لدین کفر من دینکم نعمتیں تمام ہوئیں اور اس نعمت سے مراد وہ روٹی نہیں ہے جو اللہ فیرون کو بھی دے اللہ جیسے نعمت کا حساب لے گا اس کا نام ہے ولایت علی ابن ابی تاب اسی کا حساب قبر میں بھی ہو گا اسی کا حساب حشر میں بھی ہو گا اور کوئی ایسا نہیں کائنات میں جیسے اس کی معافی مل جائے اس لئے امام معصوم سے پوچھا گیا معلہ دین کیا ہے امام نے فرمایا دین پانچ خشلتوں کا نام ہے کوئی تبیل تقریر نہیں کرنے لگا ہوں صرف کبلا سے دعا لے کے بھی مر چھوڑا ہو دین پانچ خشلتوں کا نام ہے معلہ کون کون سی فرمایا پہلی قیام الشلاط نماز کو قائم کر بولنا زبان سے سر نہیں لگا پہلی پہلی ہے قیام الشلاط نماز کو قائم کر دوسری زکاة ادا کر تیسری بیت اللہ کا حج کر چوتھی ماہ رمضان کے روزے رکھ پانچویں ولایت علی ابن ابی تعلیم اوش بندے نے پوچھا مالا ان پانچوں میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے اور پھر خود کہنے لگا نماز امام نے فرما نہیں حرام نہیں اوش نے کہا اچھا روزہ امام نے فرما نہیں کہا لگا اچھا اچھا حج امام نے فرما نہیں اوش نے کہا پھر زکاة امام نے فرما نہیں وہ چپ کر گیا علی ولی اللہ کا وارش بول پڑا جس کی ذمہ داری تھی کہ ولایت علی کی تبلیغ کرے وہ امام بول پڑا اور میرے پانچویں امام نے فرما سب سے ضروری ہے ولایت علی اوش بندے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اوش بندے کا مو کھول گیا حیران ہوگی کہتے واہ مولا نماز اللہ کی ہے روزہ اللہ کا ہے زکاة اللہ کے لیے ہے حج اللہ کے لیے ہے جو نماز اللہ کے لیے ہے وہ حلقی ہو گئی جو روزہ اللہ کے لیے ہے وہ حلقہ ہو گیا جو زکاة اللہ کے لیے ہے وہ حلقی ہو گئی جو حج اللہ کے لیے ہے وہ حلقی ہو گئی اور آپ کے دادا کی ویلائر بھاری ہو گئی امام نے فرما خدا تیرا مو توڑے نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے روزہ مریض تو معاف ہو جاتا ہے زکاة غریب نہ دے اور حج میں مسکین نہ جائے اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب غریب بے بیواجب مسافر بے سلامت وابہ امیر المومنین کی بیواجب امیر بے بیواجب غریب بے بیواجب مسافر بے بیواجب مقیم پہ بیواجب ایک بندے نے زہر کی نماز دو رکعات پڑی اسے مولوی نے پکن لیا تو انہیں دو رکعات کیوں پڑی اسے شراختی گار نکال کے دکھایا میں چیتا وطنی دعایا مولوی کا اعتراض غلط اس کا عمل ٹھیک جبان سے بولنا جسے بات سمجھنا ٹھیک ہے ایک بندہ ماہ رمضان میں کیلے کھا رہا تھا دن کو بارہ بجے مولوی نے پکن لیا روزہ نہیں رکھو اسے دوائیوں کا تھیلہ دکھا میں مریضا اعتراض غلط اس کو عذر ٹھیک ہے ایک بندے کو کسی مولوی نے پکن لیا تو حج پہ نہیں جاتا ہوں اس نے کہا میرا دس لاکھ کا کرزہ آپ اتار دیں حج پہ میں چلا جاتا ہوں اس کا بہانہ ٹھیک ہے مولوی کے اعتراض غلط ایک بندے کو کسی مولوی پکن لیا تو زکاة کیوں نہیں رہتا ہوں اسے کہا میں شبوں کا بھوک ہوں جسے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا وہ اللہ کے نام بکیا دے گا چاروں بندوں کے اعتراض جو ہوئے تھے وہ غلط تھے بہانے ان کے بالکل ٹھیک تھے میں نے کسی سے پوچھا تو علی و علی اللہ کیوں نہیں پڑتا ہوں اب وہ بہانہ بنائے میں بیمار ہوں بکواس کر رہا ہے وہ کہے میں غریب ہوں بکواس کر رہا ہے میں مسافر ہوں بکواس کر رہا ہے بہانہ صرف ایک فٹ بیٹھتا ہے کہیں کہ جب میری امہ شریف نہیں مالی کی ولایت بس سامینِ گرام بلو کعبہ کو زحمت دینا میں گناہ سمجھتا ہوں میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں اور دعا لینے کے لیے پرسہ دینے کے لیے سیزادے کو دو فکریں کہتا ہوں آج مقصرین بحث کرتے ہیں علی کی بیٹی کتنا عرصہ قید رہی غیرت مند کے لیے اتنا کافی ہے سال ہو یا ایک سیکنڈ علی کی بیٹی کے ہاتھ رسیوں کے قابل نہ تھی اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کی دخترِ زہرہ کو جاؤ کسی سے اگر پوری تاریخ نہ پڑھی جائے انصاف پسند ہو اور کہے کہ میرے پاس تاریخ بڑھنے کا وقت نہیں اسے ایک فکرے میں پوری تاریخ اسلام ہے ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پی اللہ تمہاری ہائے قبول کرے جو غریبوں کے غم میں روتے ہو حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں حسین نے بیکش بنا تمہاری ہائے کو قبول کرے دس ہزار کا مجمع جنازے میں ہو سارے کے سارے نہیں روتے دو چار روتے ہیں بندوں کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا یہ کیا لگتا تھا ہر مجلس میں غریب کو ایسے دھاڑے مار کرو یا کرو فرشتہ رسول سے جا کے پوچھیں یہ تیرے حسین کا کیا لگتا ہے اس نے غریب کو گھوڑے سے گرتا نہیں دیکھا زینبِ عالیہ کو بازاروں میں آتا نہیں دیکھا کیونکہ میرا مقصد ساداتِ عزام کو جنگی میں نوکرانی کی اولاد ہوں پرسہ دینا ہے میں ایک فکر آرز کرتا ہوں میں اٹھارہ مرتبہ کا شام کا سجدہ گزار ہوں ہر دفعہ میں لوگوں سے پوچھتا تھا علی کی بیٹیاں کہاں سے گزاریں گے اور اس ممبر کی قسم کبھی کسی عالم نے کہا اس بازار سے کبھی کسی نے کہا اس بازار سے کبھی کس نے کہا اس بازار سے میں نے ایک عالم سے پوچھا ایک ہی طرف سے آئی ہوں گی ساری گلیوں کی طرف اشارہ کیوں میرے سر پہ قرآن رکھو اس نے کہا شام کی وہ گلی نہ تھی جہاں سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا وہ شام کی گلی نہ تھی جہاں سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا میں نے کہا کوئی ادھر سے آئے گا تو ادھر سے تو نہیں آئے گا اور کوئی ادھر سے آئے گا تو وہ ادھر سے تو نہیں آئے گا پھر ہر گلی میں اسے گا گزرنا تو تھا مرکزی بازار سے لیکن اس میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ شام کی عورتوں کو شرم آنے لگی اسے فکرہ سمجھ آئے وہی رو شام کی عورتوں کو شرم آنے لگی انہوں نے یزید کو خط لکھا یزید رش بہت زیادہ ہو گیا اب ہمیں اس بازار میں کھڑیوں تو ہمیں شرم آتی ہے تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں شگلار تاکہ ہم اپنی چھتوں پر کھڑی ہوگے قیدیوں کا تماشہ دیں شام کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑ گئیں اور جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ ہاتھوں میں ہتھ کریا پہن کر اس انداز سے بازاروں سے گزاری گئی کہ جب سید سجاد کربلا میں واپس آیا تو اس کے ایک فکرے سے کربلا میں زلزلہ آ گیا اور میں اسی فکرے پر دعا لے رہا ہوں کربلا میں آکے سید سجاد کی آباد آئی علی اکبر سینے میں پرچی کھانا آسان ہے قاسم گھوڑوں کی ٹاپو تلے کچلا جانا آسان ہے علی اصغر اپنے آپ سے بڑا تیر کھانا آسان ہے روکے گتے گازی آنکھ میں تیر کھا کے بازو کٹوا کے دورتے گھوڑے سے سر پہ گرز کھا کے زمین پہ گرنا آسان ہے لاشے کپنا شروع ہوئی کربلا میں زلزلہ آ گیا ہر لاشے آباد آئی تیر آسان ہے برچی آسان ہے نیزہ آسان ہے مشکل کیا ہے سجاد روکے گتے زینب جیسی ماں کو بغیر پرکے کے کبھی اشباز آگا کبھی اشباز آگا بادم آشان کی پھیل ملے دا مام آدم